جس طریقے سے ٹریٹ کیا جس طریقے سے آپ اٹھا کر کلائیں اگر ان کو یہ کہیں کہ آپ کا جانا بھی متنازعہ تھا اور آپ کا آنا بھی متنازعہ ہے آپ کا سیٹ بھی متنازعہ ہے اور آپ کی پارٹی بھی متنازعہ نواز شریف کا جانا بھی غلط تھا اور اب آنا بھی غلط ہے ہمارے ساتھ زیادت کیا ہوئی اس کے باوجود ایوان کا حصہ بنے ملک اور قوم کی خاطر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں ہم سب کو عمر ایوب اور ان کے خاندان پر فقر ہے چیرمن پی ٹائی بیریشٹر گوکر خانقہ قومی اسمری کے اجلاس سے خیطاب اسد کیسے نے کہا کہ حکومت نے کشمیر ایشو کو مس ہینڈل کیا کشمیری عوام کے مسائل فاری حل ہونے چاہیے فاتح کی پاکستان کے دیگر علاقوں سے کوئی مماثلت نہیں ہے چالیس سالہ جب میں فاتح کی پولی میشہ تباہ ہو گئی ہے کیپی میں اٹھارہ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے ہمارا صوبہ ملک کو سب کچھ دے رہا ہے لیکن اس کو کچھ نہیں مل رہا خاجہ آصف نے میری غیر موجودتی میں بات کی خاجہ آصف کو سپیکر کے عہدے کا خیال رکھنا چاہیے تھا اس وقت جو فاتح فاتح سے جو ٹیکس سوڑی ہوتی ہے وہ تقریباً پچھاس بیلین ایک اور بیس بیلین ستر بیلین روپے پاکستان کو مل رہے ہیں لیکن اس کے مقابلے وہاں کیا مل رہا ہے اٹھارہ اٹھارہ گیٹری لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے میری صوبے میں اٹھارہ اٹھارہ گیٹری لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہاں خیبر پختونخواہ میں چوری ہو رہی ہے بھئی اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو پکڑو ہی الفاظ استعمال کیے ملک میں پہلا مارشل لوڈ سکندر مرزا نے لگایا تھا عوام کے بوٹوں سے ایوان میں آیا ہوں خواجہ آصف ریحانہ ڈار سے میندر چھین کر ایمین ایبنی آپوزیشن ڈیڈر عمر ایوب کے خواجہ آصف پر جوابی وار وفاقی زیر قانون آزم نظیر تار نے کہا ہے کہ عوام ہم سے امید رکھتے ہیں کہ آپس کی لڑائیاں بھلا کر مسائل حل کیے جائے فارٹہ نے قربانیاں دی ہیں غیور عوام نے دیشتگردی کا مقابلہ بھی کیا ہے فارٹہ میں بجلی کی فراہمی کا معاملہ زیر غار ہے بجلی چوری کو کنٹرول کرنے تک گردشی کرزوں میں کمی ناممکن ہے پیپلز پاچی کے رہنما عبدالخادر پٹیر نے کہا ہے کہ صدر آصف علی زرداری نے کشمیر اور فلسطین کی بات کی صدر کے خیطاب کو کوپی پیسٹ کیا گیا صدر نے ملک کو درپیس چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تجاویز پیش کی اپوزیشن لیڈر کنفیوز ہیں ملک سیاست دان چلا سکتے ہیں کھلاڑی نہیں وزیرعظم کا سٹریٹرجک ریاستی ملکیتی اداروں کے علاوہ دیگر تمام حکومتی ملکیتی اداروں کی نشکاری کا اعلان سٹریٹرجک ریاستی اداروں کے علاوہ دیگر ریاستی ادارے چاہے منافع بخشوں یا خسارے میں ہوں سب کی نشکاری ہوگی وزیرعظم کی تمام وفاقی وزیرعظم کو ضروری کاروائی اور نشکاری کے تعاون کی ہدایت وزیرعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وزارت نشکاری اور نشکاری کمیشن کے امور سے متعلق جلاس ہوا وزیرعظم نے کہا کہ حکومت کا کام کاروبار کرنا نہیں کاروبار اور سرمایہ کار دوزد محول یقینی بنانا ہے حکومتی ملکیتی اداروں کی نشکاری سے ٹیکس تہندگان کے پیسے کی بچت ہوگی ساویسز کی فراہمے کا میار بہتر بنانے میں مدد ملے گی نشکاری کے عمر میں شفافیت کو اولین ترجیح دینی چاہیے پاکستان کا آئی ایم ایف سے جلائے تک معہدہ ہونے کا امکان آئی ایم ایف کا کرز پروگرام چار ساہ تک محیط ہوگا کرز کا حجم آٹھ ہرب ڈالر تک ہونے کا امکان ہے پاکستان سعود ایرب کے ساتھ جلس انمایہ کاری کا اعلان کرے گا سیٹی بینک کی جانب سے جارے ریپورٹ میں کہا گیا کہ حکومت ٹیکس کی شرح بڑھانے کی وجہے ٹیکس کو وسیع کرنے پر توجہ دے ٹیکس کی توسی سے مہنگائی کو کم کرنے میں مدد ملے گی سیٹی بینک نے جون سے مانیٹری سائیکل میں اندرمی شروع کر دی ہے مانیٹری پالسی کا اعلان کرنے سے پہلے سیٹی بینک کے پاس سال دوہزار پچیس کے بار میں واضح ویجن ہوگا آئی ایم ایف مشن کا ٹریک انٹریس سسٹم کے نفاث میں خرابیوں پر اظہار تشویر ٹیکس سٹرکچر ٹیکس ایڈمنیسٹریشن پر ایف بی آر اور آئی ایم ایف مشن کے درمیان مذاکرات آئی ایم ایف مشن نے ٹریک انٹریس سسٹم کے نفاث پر عمل رامد ریپورٹ ترپ کر لی ایف بی آر کے مطابق وزیراعظم آفیس کو دی گئی ریپورٹ آئی ایم ایف ایم ایف مشن کو پیش کی جائے گی جبکہ ٹریک انٹریس سسٹم کا دائرہ پانچ پڑے شعبوں میں مکمل آئیت کرنے کی ڈیڈ لائن ٹیکس نیٹ پڑھانے اور ٹیکس چوری روپنے کے لیے اصلاحات کے عمل کو تیز کرنے پر بھی اتفاق ریپورٹ شارٹ فال ختم کرنے کے لیے آئی ایم ایف مشن کو آج پلین فراہم کیا جائے گا وزیراعظم پنجاب مریم نواز اور نواز شریف کا میں اسپتال کا دورہ مریضوں کو دی گئی سہولیات کا جائزہ لیا لواحکین سے گفتگو شکایات سنی پنجاب کے اسپتالوں میں او پی ڈی رات دس بجے تک کرنے کی تجویز کا بھی جائزہ مریم نواز اور نواز شریف کی زیرے صدار پنجاب بھر میں جائل ایموجینسی کی بہتری کے لیے اجلاس اسپتالوں میں کتے کے کاتنے کی ویکسین کی دستیابی یقینی بنانے کی بھی ہدایت نواز شریف نے کہا کہ بہترین علاج ہر غریب کا حق ہے وزیراعظم پنجاب کا صبح بھر میں خراب وارٹر فیلٹریشن پلانٹ کو فوری فوال کرنے کا حکم مریم نواز نے ہر علاقے میں پینے کے ساہ پانی کی فراہمی کے لیے جامع پلانٹ طلب کر لیا وزیراعظم پنجاب مریم نواز کی زیرے صدارت آپ پاک آتھارٹی سے متعلق خصوصی جلاس ہوا تمام فیلٹریشن پلانٹ کا انتظام ایک ہی آتھارٹی کے سپورٹ کرنے کا اصولی فیصلہ گورنر ہاؤس میں صبح حکومت کے خلاف کوئی سازش نہیں ہو رہی گورنر فیصل کریم گنڈی کی وزیراعظم پی علی امین گنڈاپور کو کھانے کی دعوت میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خیبر پختونخواہ میں امنوان کی صورتحاد بہتر نہیں پا یہ قیادت نے مجھ پر اعتماد کیا ہزاروں اکڑ سیکڑوں اکڑ زمینیں ہوتی ہیں اور وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے تنخدار لوگوں پر مزید ٹیکس لگاؤ جنہوں نے تین سو ارب روپے ٹیکس دیا ہے یعنی پاکستان کو آدھا ٹیکس کراچی دیتا ہے آدھا پورا ملک دیتا ہے کاشکاروں کا سارا انہصار اس پر ہوتا ہے کہ جب وہ فصل لگائیں تو ان کو یوریا صحیح قیمت میں ملے ان کو اور عدویات صحیح قیمت میں ملے فارم پورٹی سیون والی حکومت ہم پر مسلط ہوئی ہزاروں اکر زمینوں والے ٹیکس نہیں دیتے آئیم ایف ننخدار طبقے پر ٹیکس لگانے کا کہہ رہا ہے حکومت اپنے وعدوں سے انحراف کر رہی ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کے مطالبات کی حمایت کرتے ہیں جب عوام کو کچھ فراہم نہیں کریں گے تو غم و غصہ ہوگا امیر جماعیت اسلامی حافظ سیم و رحمان کی پریس کانفرنس روک سکو تو روک لو بوٹی مافیا سن کے تعلیمی نظام پر بھاری کراچی پر ویٹرک امتحانات میں بوٹی مافیا کا راج امتحان مراکس میں سریا میکل کا بازار گرم وقت سے پہلے پرشم کا آؤٹ ہونا معمول بن گیا پرچے امتحان مراکس سے پہلے ووٹس ایپ گروپس کی زیند ووٹس ایپ گروپس میں نکل مافیا نے حل شدہ پرچا بھی جاری کر دیا وقام سوشل میڈیا کے ذریعے نکل رکوانے میں مکمل طور پر ناکام امتحان مراکس میں پرچے تاخریر سے پہنچنے کی بھی شکایات میٹرک امتحانات میں ناکس ترین انتظامات امتحان مراکس میں برجلی بند تو کہیں پنکے خراب طلبہ شدید گرمی میں نڈھال متعدد مراکس میں فرنیچر نہ ہونے کے باعث طلبہ و طالبات زمین پر بیٹھ کر پیپر دینے پر مجبور میٹرک امتحان میں دفعہ 144 کے نفاظ کی خلاف ورزی امکو ام کیس سابق ام پی امتحانی مرکز میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش سابق ام پی صداقت حسین کا ٹیچر پر تشدد محمود آباب کے امتحانی مرکز کے اندر غیر مترکہ افراد کا جمع غفیر چیف سیکیٹری سے انتحانی مرکز پر بد انتظامے کا نوٹیز غیر مترکہ افراد کی موجودگی پر اظہار برہمی ڈیپٹی کمیشنر ملیر ارفان اسلام کا امتحانی مرکز کا دورہ نقل اور فرارڈ کے الزاب میں انیجر سکول کے بارک سبیت تین افراد کو پولس نے حراست میں لے لیا پیوچر کالونی کے امتحانی مرکز میں غیر مترکہ افراد کو پرچا حل کرتے پایا گیا خبردار ہوشیہ ٹک ٹاک فیس بوک اور ایکسپر جھوٹا الزام مہنگا پڑے گا شہری حد تک عزت کا دعویٰ کرسکیں گے پنجاب حکومت نیا قانون لے آئی شکارت پر ٹربیونلز میں کیس ٹیلے گا ہر زیلہ میں خصوصی ٹربیونلز بنیں گے حد تک عزت پر تیس لاکھ پر جربانہ ہوگا آئینی اہدہ پر الزام کی صورت میں کیس ہائی کورٹ کے بینٹس سننے کے مجاز ہوں گے قانون کا اطلاع پرنٹ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے ذریعے پھرائے جانے والی جھوٹی خبروں پر ہوگا روہ ماہ گرمی اروج پر ہوگی لاہور کا پارہ 43 ڈگری سے بھی تجاوز کرسکتا ہے محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا آئیندہ ہفتے تک بارش کا کوئی امکان نہیں ملکہ بیشتر علاقوں میں آج بھی موسم خوشک رہے گا جنوبی علاقوں میں دن کے درجہ حرارت میں بتدریج اضافے کا امکان پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں گرمی کی شدت برقرار سبھی میں پارہ 42 ڈگری کو چھو گیا حیدر آباد میں 41 سکھر میں 42 سینٹی گریٹ ریکارڈ